بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوئرنٹس سٹوئرنٹس ہم نے سٹارٹ کیا ہے نرسنگ ایتکس نرسنگ ایتکس ہمارے ساتھ بی ایس این پورٹ سمسٹر کا ایک سبجکٹ ہے ٹھیکے جو کہ ہم نے شروع کیا ہے اور اس میں تقریباً ایر چپٹر ہم نے پڑھ چکے ہیں ٹھیکے اور آج ہم لاسٹ چپٹر کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ ہے ایتکل پرینسپلز اینڈ تیوریز ایتکل پرینسپلز ہم نے پڑھے ہیں آپ لوگ چینل میں جو ایتکس کا پلی لسٹ ہے نرسنگ ایتکس کا وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جو اس کا جو سکنڈ پارٹ ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہے تیوریز تیرکے ایتکل تیوریز ہے تو اس کو آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں کلیئر کرنے والے ہیں تو آئیے سٹارٹ لینے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگ اسے ایک چھوٹا ساری قویسٹ ہے کہ ہماری چینل لیکچرز بائینایا کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور پریس ایمیل آئیکن تاکہ نیکس شیوڈو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو بہت جلد مل سکیں سٹوئنٹس اس سبجکٹ میں اس ویڈیو لیکچر میں جو ایتکٹیو ہم کلیئر کرنے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ایتکل تیوریز صرف ایتکل تیوریز ہے یہ باقی سارے جتنی بھی ایتکٹیوز ہیں یہ ہم نے کلیئر کیے ہیں اور یہ جو نیچے تین ایبجکٹیوز دی گئی ہے اس میں جو ڈائیلیما کی بات ہو گئی ہے اور ریزولوشن آب ڈائیلیما ہے اور ڈیسیجن میکنگ آب ڈائیلیما یہ آرڑی ہم نے پڑے ہیں آپ لوگ چینل کے پلیلسٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو نرسنگیتکس کا پلیلسٹ ہے وہاں پہ ہم نے آرڑی اس کو ڈسکس کیا ہے یہ ویسی سلائیڈ سے دوبارہ سے دیئے گئے ہیں اور یہ سلائیڈ توڑے چینچ ہے لیکن جو ہمارے ساتھ ایکچوال جو مین پوائنٹ آف یو ہے جو مین ایم سی کیوز پوائنٹ کے لئے جو سلائیڈ سے وہی سلائیڈ ہے جو کہ میں نے آرڑی شیئر کیا ہے وہی سے ایم سی کیوز بھی آئے گا اور وہی سے پیپر بھی بنیں گے تو آپ لوگوں نے پیپر کے لئے وہی سلائیڈ پڑھنے ہیں ایتیکل تیوریز اب ایتیکل تیوریز کیا ہوتی ہے ایتیکل تیوریز جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ وہ تیوریز ہوتی ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ڈائلیمہ کوئی کنفلیکٹ کوئی بھی پرابلم کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو اس کو ہم ایتیکل بیس پہ اس کا جو سلوشن ہے وہ مورل ہی آ جائے اور ایتیکل ہی اس کو ہم سالف کریں تو اس کی سلوشن کے لئے کچھ تیوریز ہم نے ڈسکورڈ کی ہے اور اس کو ہم آج پڑھنے والے ہیں کہ وہ کون کون سی تیوریز ہیں جس کے بیس پہ ہم جو پرابلم سے اس کو سالف کرتے ہیں تو سٹرینڈز فرسٹ افال ڈیفنیشن لکھا ہے کہ ایتیکل تیوریز ایتیکل تیوریز جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ایتیکل تیوریز اس مین بائی وی جسٹیپائی اپارٹیکولر ایتیکل ڈیسیجن بتایا گیا ہے کہ ایتیکل تیوریز ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے ایتیکل تیوریز ایک ایسا تیوریز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایک پارٹیکولر ڈیسیجن لیتے ہیں ایک پرابلم کو جسٹیفائی کرتے ہیں ایک پرابلم کو سالف کرتے ہیں ایک پرابلم کو کلیئر کرتے ہیں اور اس کے بیس پہ ہم ایک پارٹیکولر ڈیسیجن لیتے ہیں جو کہ دونوں پرگو کے لئے جو کہ دونوں پارٹیز کے لئے کیا ہو سیم ہو سٹوئنٹس بتائیں گیا ہے کہ اتھیکل سکول آف تارٹ اتھیکل سکول آف تارٹ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ دو ہے یہ آپ لوگوں نے امسکیوز پوائنٹ آبیو سے یاد رکھنے ہیں ایک ہے ایپسولوٹیزم اور دوسرا ہے ریلیٹیوزم جو ایپسولوٹیزم ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے ہر انسان کے لئے بلکل سیم ہوگی بلکل سیم رولز ہوتی ہے بلکل سیم ہوگی ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ لوگ جائیں گے جہاں پہ بھی یہ رولز آپ لوگ دیکھیں گے تو وہ بلکل سیم ہوگی یہ چینج نہیں ہوتی جبکہ ریلیٹیوزم جو ہے نا یہ بلکل اپوزٹ ہے ایپسولوٹیزم کی یہ ہر انسان کے لئے ڈیفرنٹ کرتا ہے ہر انسان کے اپنی سوچ رکھتی ہے اور ہر انسان کے لئے یہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے چاہے دونوں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کیا ہو دونوں انسان جو ہے نا وہ بلکل رائٹ ہو لیکن جو ریلیٹیوزم ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ دونوں انسانوں کے لئے دو انسانوں کے بیچ کے اگر ہم بات کریں پر اگزامپل میں آپ لوگ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ پر اگزامپل ایک انسان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چھے ہے ہمارے ساتھ کیا ہے سکس ہے لیکن یہ سکس کس کے بیس پہ ہے اگر یہاں پہ ایک انسان کڑا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اسے یہ سکس نظر آتی ہے یہ اسے'sے نائن نظر آتی ہے اگر آپ لوگ اس کے بیس پہ دیکھ لینا تو یہ نائن ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو انسان present ہے اور یہ اس کو دیکھ لے تو اس کے بیس پہ یہ کیا ہے یہ اس کے بیس پہ سکس ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ 一個 right ہے کیوں right ہے کیوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سکس ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نائن ہے جبکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سکس ہے تو دونوں کے نظر کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو دونوں سیم سی کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے نظر میں یہ سکس ہے اور اس کے نظر میں یہ کیا ہے نائن ہے لیکن کیا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے ان دونوں کے سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے ان دونوں کے نظریہ پر ڈپینڈ کرتا ہے ان دونوں کے پوائنٹ آف یو پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ انسان اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے تو اس پر ڈپینڈ کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ both are same both are right کیا ہے؟ ڈیپرینٹ ہے ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا یہ اس کو نائن کی نظر سے دیکھتا ہے جبکہ یہ جو ہے نا یہ اس کو نائن کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ دونوں جو ہے نا رائٹ ہے لیکن یہ ریلیٹیوزم ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اب آتے ہیں ایپسلوٹیزم کی طرف تو ایپسلوٹیزم میں لکھا گیا ہے کہ ایپسلوٹیزم ریفورٹو دا آئیڈیا بتایا گیا ہے کہ جو ایپسلوٹیزم ہوتی ہے یہ ہمارا ساتھ ایک پیکسٹ رول ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ بلکل پیکسٹ ہوتی ہے جہاں پہ بھی ہو جہاں بھی ہو جہاں بھی ہو اور جو بھی ہو ٹھیک ہے ہر انسان کے لئے چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو یا بادشاہ خود کیوں نہ ہو لیکن ہر انسان کے لئے یہ رولز جو ہے نا بلکل پیکسٹ ہوگی بلکل ریالیٹی ہوگی بلکل موریلیٹی ہوگی اور بلکل ایپسلوٹ ہوگی ٹھیک ہے بلکل سیم ہوگی اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آئے گی جیسے کہ پر ایگزامپل ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں جنرل کہ اگر آپ لوگوں نے سعودی عربیہ کی جو رولز ہے اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو ٹھیک ہے وہاں کی جو ریاستدان ہوتی ہے اس کا بیٹا کیوں نہ ہو لیکن اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا ہوگا اس کا ہاتھ چ مآرد گا ٹھیک ہے اس کے حالےر ٹھیک ہے اس کی ہے یہ پیکسٹ رول رولز ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ایپسلوٹیزم ہے پیکسٹ رولز ہے اس میں چینجز نہیں آنے والے ہیں چاہے جو بھی ہو جہاں پہ بھی ہو کھی ہو تو اس کے لئے کیا ہے یہ چینجпонٹ بری نیسے فیک ہم کہتے ہیں ایپسلوٹیزم ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ آتے ہیں پھر ہمارے ساتھ آتے ہیں کہ company the term for everybody یہ سام ہوتی ہے cop trusting always everybody کے لیے everywhere and everyone کے لیے ٹھیک ہے regardless of individual culture or cognition لیکن کیا ہوتا ہے کہ regardless of individual culture ایک انسان کی culture cognition and different situation or context پہ کیا ہوتا ہے depend کرتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہمارے ساتھ ریلیٹیوزم ریلیٹیوزم کس چیز کو کہتی ہے یہ جو ہے نا یہ اب یونیورسل نہیں ہوتی ٹھیک ہے یونیورسل رول جو ہے نا یہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ یونیورسلی پالو بھی نہیں ہوتی یہ ہر انسان کے اپنے جو رائٹ اینڈ رانگ ہے اس پر ڈیفنڈ کرتا ہے جیسے کہ ہم نے ایک ایک ایسامپل دے دیا اب پچھلے سلائیڈ میں ٹھیک ہے ریلیٹیوزم کا تو بلکل وہی طرح ہوتی ہے جیسے کہ پر ایسامپل ایک انسان ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایکس جو ہے نا وہ رائٹ ہے ٹھیک ہے جبکہ انہتر کہتا ہے کہ ایکس اس رانگ ٹھیک ہے تار رائٹ بہت جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ رانگ ہے دوسرا جو ہے اپنے نظرے سے دیکھ رہا ہے پوزیٹیوزم سوچ کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ ریلیٹیوزم میں آتی ہے ریلیٹیوزم رفلی فٹ is the view that truth is پالسٹی and right and wrong right and wrong truth and pulse کے بیچ میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو سٹینڈر آپریزنگ ہوگا اس کے ساتھ جو جسٹیپیکیشنز وغیرہ یہ سارے ہمارے ساتھ کس چیز میں آتے ہیں ایک پرمیورک پروائیٹ کرتی ہے اور کون سا پرمیورک جو ریلیٹیوزم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا کنٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں ہم دونوں نظریہ کو دیکھتے ہیں اور دونوں کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ both are right ٹھیک ہے both can be right ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں دونوں کے نظریہ کو دیکھتے ہیں ریلیٹیوزم is a theory which claims that there are no universally valid moral principle بتایا گیا ہے کہ ریلیٹیوزم ایک ایسی تیوری ہے جو کہ ہمارے ساتھ کیا کر دیتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ شو کر دیتی ہے کہ there are no universally valid moral principle ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ہم کسی بھی universally جو moral principle اس کو follow نہیں کرتے بلکہ ہر انسان کے نظریہ کو دیکھتے ہیں ریلیٹیوزم ریلیٹیوزم theory says that the moral rightness and wrongness of action varies from society to society جو ریلیٹیوزم ہے وہ ہمارے ساتھ یہ کہتی ہے کہ جو moral rightness and wrongness ہے یہ ہمارے actions پہ vary کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے action کرتے ہیں ہماری society کس طرح سے action کرتی ہے اور یہ پھر ایک society سے دوسری society پہ بھی depend کرتی ہے ایک society کے طرح سے دوسری سوسائیٹی کے طرح سے ہے اور اس کے جتنے سوچ ہے اس کی جو action ہے اس پہ defend کرتی ہے کون سا right ہے اور کون رانگ ہے اب آتے ہے classification of ethical theories تو ہمارے ساتھ یہاں پہ three ethical theories دی گئی ہے اور اس three ethical theories کو پھر پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو ہم اس ویڈیو لیکچر میں پڑھیں گے ٹھیک تو ethical theories میں جو first one ہے virtue best theory دوسرا conduct best theory conduct best theory true parts میں ڈیوائیڈ ہے tyrannism utilitarianism hedonism and agonism ٹھیک یہ تین ہمارے ساتھ teleological میں آتا ہے جب کے genealogical میں کوئی بھی تیوری ادر نہیں ہے اس کے بعد ہم تیوری ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو آئیے ایک ایک کو پڑھتے ہے کہ کیا ہے تو اگر virtue best theory کو دیکھ لیں ہم کس چیز پہ پوکس کرتے ہیں اس پہ کیا کر دیتی ہے اس کو یہ define کر دیتی ہے یعنی virtue best theory یہ بتاتی ہے کہ آپ کس چیز کو زیادہ value دیتے ہیں آپ کس چیز پہ زیادہ پوکس کرتے ہیں جیسے ایک example لیا ہے جو playtus تھا ایرسٹوٹل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم سقرات کہتے ہیں تو یہ کس چیز کو زیادہ پوکس کرتا تھا تو یہ لوگ پوکس کرتے تھے جو playtus تھا وہ پوکس کرتا تھا wisdom پہ courage پہ and temperance پہ جب ایرسٹوٹل سب سے زیادہ value کس چیز کو دیتا golden mean approach and middle path approach کو and جو سقرات تھا اس نے زیادہ سے زیادہ value جہے نوالج کو دیتی ٹھیک تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ان سب کی جو اپنی اتھکل ویرچو بیسٹ اتھکل تیوری ستی تو سب کی چینج ہوتی ہے ٹھیک اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ there are two types of sorry there are two types of virtue بیسٹ تیوری تو اگر virtue کی types کو دیکھ لیں تو two types of virtue ہوتی ہیں ایک ہمارے ساتھ ہے intellectual اور دوسرا ہے moral virtue جو intellectual ہوتی ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہے اس میں جب ہمیں کوئی کام کرتا ہے کسی بھی کام کا ٹھیک جب ہم اس کی result کے بارے میں reasoning start کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہے intellectual theory کہ ہم intellect کرتے ہیں اور جو moral virtue ہوتی ہے تو moral virtue میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان ہمارے ساتھ moral virtue ہو سکتا ہے وہ honest ہو سکتا ہے جب اس کی character میں honesty ہو ٹھیک اور دوسرا ہے کہ good person does the right thing جب ایک good person وہ کیا کرتا ہے کہ right thing at right time and for right reason ٹھیک یہ تین چیزیں اگر ایک انسان میں موجود تو وہ moral virtue ہے ٹھیک آپ لوگوں نے MCQ point of view سے یاد رکھنا ہے کہ ایک انسان تب moral virtue ہو سکتا ہے جب اس میں right thing at the right time for the right reason موجود ہو ٹھیک اب ہمارے ساتھ جو second ہے وہ conduct ethical theory جو conduct ethical theory ہے تو اس میں post one ہے وہ teoriological teoriological جو ہے وہ ہمارے ساتھ focus کرتی ہے end پہ یہ consequences پہ جو نتائج ہوتے ہے اس پہ focus کرتا ہے ٹھیک کہ اس چیز کا نتیجہ کیا ہوگا morally یہ correct ہوگا کی نہیں اس کا جو اہر نتائج آئے وہ ٹھیک ہوگا کی نہیں تو اس پہ focus کرتا ہے ٹھیک پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے don't focus on mean morality of an action is determined solely by its consequences بتائیں گیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تیوری ہوتی ہے جو کہ ہمارے actions ہوتے ہیں صرف اور اس کے نتائج کو نوٹس کر دی ہے اس کی نتائج morally ٹھیک ہوگی اتھیکل ہوگی کی نہیں بیسیکل it looks on the outcomes یہ صرف اور صرف outcomes consequences کو outcome کیا ہوگی situation and from that one decided what is ethical ٹھیک اور وہ situation جس میں ایک decide کرتا ہے کہ کون سا ethical ہوگا اس کے جو outcome ہوتے ہے اس کو کون note کرتا ہے ٹھول logical note کرتا ہے ٹھیک this from the consequentialist stand point a morally right action is one that produced a good outcome or consequence بتائے گیا ہے کہ ہمارے ساتھ consequentialist ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جو نتائج کا list ہوتا ہے ٹھیک تو اس میں جو right action ہوتا ہے اس کا outcome ہوگا وہ ہمارے ساتھ good ہوگا ٹھیک ہے جو morally right action ہوتا ہے تو outcome produced ہوگا وہ بھی کیا ہوگا consequence میں اس کا نتائج ہوگا وہ بلکل good ہوگا اس کا outcome ہوگا وہ بلکل good ہوگا اب ہم آتے ہیں دوسری تیوری کی طرف جو ہمارے ساتھ conduct ethical theory میں دوسرا utility names مجھے problem ہو رہی ہے اس ke abbreviation میں to sorry for date آپ لوگ صحیح سے کر سکتے ہے اس کا abbreviation جو اپنے لئے ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوسری تیوری ہے وہ ہمارے ساتھ utility and utilitarianism utility nizam جو ہے اتھ کمیونٹی نظم کے لئے use ہوتی ہے یہ utility سے نکلا ہوا ورڈ ہے utility آپ لوگ جانتے ہے utility store ہوتا ہے community کے لئے کم amount میں جو اس کی basic نیر سے اس کو پورے کرتے ہے ٹھیک تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسی تیوری ہے جو کہ great happiness لاتی ہے great لوگوں کے لئے زیادہ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے اور زیادہ لوگوں کے لئے happiness produce کرتا ہے ٹھیک یہ ہمارے ساتھ ایک ایک تیوری ہے کہ ایک happiness آئے گا ٹھیک اس میں democracy آتی ہے and democratic concept آتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ good and bad کو نہیں دیکھتے right and wrong کو نہیں دیکھتے بس یہ کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کس چیز سے چاہے وہ right ہو یا wrong ہو چاہے bad ہو یا good ہو لیکن لوگوں کو اسے ہوشی ملتی ہے ٹھیک وہ کم جس سے لوگوں کو فلیجر ملتی ہے زیادہ amount میں ہوشی ملتی ہے اور کم amount میں جو ہبگان ہے یا جو انزائیٹی ہے یا جو پین ہے یا جو درد ہے ٹھیک وہ ملتی ہے یا وہ بلکل ہتم ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہے کہ یہ ہم 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 کس چیز پر پوکس کرتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کی ہوشی ہے چاہے وہ بیٹ طریقے سے ہو چاہے وہ گوڑ تینگ سے ہو جائے ہم لوگوں کے لئے ہوشی کو پروڈیوز کرتے ہے اس تیوری میں اب دوسری ہمارے ساتھ جو ہے کہ great happiness کی تیوری تھی اس کے لئے کچھ principles تھے جیسے کہ an action is good is so far as it produced a greatest happiness for greatest number of people and so bad as so far it produced more harm that benefit for the greatest number of individuals بتایا گیا ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام پر پام کرے good کام کرے ٹھیک تو وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادہ لوگوں کے لئے زیادہ number of لوگوں کے لئے زیادہ ہوشی لائے گی ٹھیک زیادہ happiness produce کرے گی اور اگر ہم کچھ غلط کام کرے تو وہ کیا کرے گی وہ ہمارے ساتھ ہم جو ہمیشہ اچھا کام کرنا ہے happiness جو ہے نا وہ کس چیز کو کہتے ہیں اور یہ پوائنٹ جو ہے آپ لوگ سوچ کہ یہ پوائنٹ یہ پرنسپل کیوں آئے تو یہ پرنسپل اس وجہ سے آئی کیونکہ ہم نے بتایا utilitarianism میں کہ ہمارے ساتھ کوئی اگر اچھا کام کرے یا برا کام کرے لیکن اگر ہوشی مل رہی ہے زیادہ لوگوں کو تو اس وجہ سے ہم وہ کام پرپارم کریں گے لیکن یہاں پرنسپل میں کیا بتایا ہے کہ اگر ہم good کام کرے تو زیادہ لوگوں کو زیادہ ہوشی ملتی ہے اگر ہم غلط کام کرے تو کچھ لوگوں کو ملے گی یا ہوگی تو اس وجہ سے یہ پرنسپل بتائے ہے ہیپینس کی اگر ہم بات کریں تو ہیپینس کیا ہوتی ہے جو انسان کی فلیجر ہوتی ہے اس کو ہم ہیپینس کہتے ہیں ٹھیک جس میں absence of pen ہو اور یہاں پر کیا ہوتی ہے ان فلیجر فیلنگ ہوتی ہے ٹھیک اور فین جو ہے وہ unhaveness گئی تھے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں two forms of utilitarian theory ایک ہمارے ساتھ ہوتی ہے ایک utilitarian اور دوسرا ہے rule utilitarian ٹھیک ہے تو اگر ہم act utilitarian کی بات کریں تو act utilitarian میں کوئی rules وغیرہ نہیں ہوتی اور یہ ہم کیا کرتے ہے یہ ہم جو action کرتے ہے اس کی بیس پہ ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو بتایا گیا ہے کہ it ask a person to assist the effect of all action ٹھیک یہ ہمارے ساتھ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے action جو آپ کا سارے کام ہے وہ کس طرح سے مطلب اس کا effect ہے اس کو assist کرنا ٹھیک یہ ہمارے ساتھ act utilitarian جاتے ہیں کوئی انسان اگر کسی کی action کو reject کرتا ہے اگر اسے right لگے یا wrong لگے تو اس کو reject کرتا ہے تو یہ ایکٹ utilitarian نظم میں آتا ہے اب ایک example لیتے ہیں کہ کوئی انسان ہے اور اسے خوشی مل رہی ہے اگر ہم اسے جھوٹ بولے یا اگر دو انسان ہیں اور دونوں کے بیچ میں صلاح ہو رہی ہے اگر ہم اس کو جھوٹ بولے اور اسے ان لوگوں کو happiness مل رہی ہے تو ہم کیا کریں یہاں پہ جھوٹ بولے تو یہ ethically correct ہو گا جبکہ جو جھوٹ بولنا ہے وہ ethically wrong ہے لیکن اگر ہمارے ساتھ کسی دو بندوں کے درمیان صلاح ہو رہی ہے یا کسی کو happiness مل رہی ہے اس جھوٹ بولنے سے تو تب ہم جھوٹ بولے تو یہ ethically correct to produce more happiness than unhappiness بتائے گیا ہے جو ایکٹ یوٹرنیزم ہے اس کا belief ایسا ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام perform کرے اور اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ کیا ہوگا وہ زیادہ happiness کرے گا اس کمپیر تو unhappiness کم ہوگا اور جو زیادہ happiness ہے وہ پروڈیوز کرے گا تو اس کو ہم کہتے ہی ایک uterrnism ہو گیا اب آتے ہیں rules uterrnism کی طرف تو جو rules uterrnism ہے اس میں ہم اوورال happiness کو دیکھیں گے اور اوورال happiness ہم نے اس کے لئے کچھ rules بنائے ہے اور وہ rules ایسے ہوتے ہے کہ اگر کسی کو پھر اس rules سے happiness بھی نہیں مل رہے ہے تو تب بھی ہم یہ rules افلائی کریں گے کیونکہ یہ rules ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ change نہیں ہونے والے ہے کسی کم لوگوں کے لئے ہم change نہیں کریں گے تو بتایا گیا ہے کہ rule uterrnism is the belief that we should adopt a moral rules جس میں ہم rules adopt کر دیتے ہیں جو ہمار ساتھ moral rules ہوتے ہیں جو کہ paxed ہو گئے ہے and if followed by everybody would lead to the greatest level of overall happiness اگر یہ rules ہر کوئی follow کرے تو یہ ہمارے ساتھ overall happiness produce کر سکتا ہے اگر اس سے کوئی باہر چلا جائے یعنی اس rules کو cross کر دے اس limit کو ختم کر دے تو تب کیا ہوتی ہے unhappiness produce ہوگی doesn't accept an action as right if the maximum net benefits only once اگر اگر ایک انسان کو خوشیں مل رہی ہے تو ہم accept نہیں کریں گے اس کو reject کریں گے کیونکہ rules uteratism میں ہمارے greatest people کے لئے جو زیادہ happiness ہے اس کو ہم دیکھیں گے ٹھیک اور یہاں پہ یہ بتا رہے ہے rules uteratism میں جب act uteratism میں ہمارے ساتھ کیا کریں گے ثابت کریں گے کہ یہ غلط ہے ڈرائیونگ rules کو کوئی توڑیں اس طرح سے ڈرنکنگ جو شراب وغیرہ پیئے ٹھیک تو یہ ہمارے اسلام کے حلاب ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہے اس کو rules uteratism سے مطلب باہر نکالتے ہیں یا ہم غلط ثابت کرتے ہیں مطلب زیادہ ٹائم کے لئے جین میں پڑا ہوا تھا اب وہ شدید بیمار ہو گیا ہے اور وہ بولا بھی ہو گیا ہے اب جو جج ہے اسے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ مجرم ہے یہ پہتر کوئی جرم نہیں کر سکتا ہے اس کو سزا بھی مل گئی ہے اور دوسرا ہے بولا بھی ہو گیا ہے یہ بیمار بھی ہے ٹرمینل بھی ہے اس وجہ سے کوئی بھی جرم باقی زندگی میں نہیں کر سکتا ہے اور اس کے جو فیملی والے ہیں اس کو بھی خوشی ملی گئے اگر ہم کیا کرے رہا کر دیں اور جو دوسری فیملی والے ہیں جس کے ساتھ اگر ہم یہ ڈیسیجن لے لے ہم نہیں بلکہ جج اگر جج یہ ڈیسیجن لے لے کہ اس کو کیا کرنا ہے چھوڑ رہا کرنا ہے تو یہ ڈیسیجن ہمارے ساتھ صحیح ہوگی کی نہیں آپ لوگ خود رائے دیں یہ سلائیڈ میں جو رائے دیا ہے وہ بتا رہا گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کو چھوڑ رہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور جو اس کے فیملی والے ہیں اس کو بھی ہوش ہو جائیں گے کہ ہمارا جو جج ہے اس نے ایسا پیسلا کیا کہ مطلب ہمارے جو یہاں پہ مجرم ہے اس کو چھوڑا کیونکہ وہ بہت سخت بیمار جو جج ہے وہ رہم دن نکلا لیکن جو رولز یو ٹیٹرنظم ہے اس کو بلکل بھی قبول نہیں کرے گا کیوں کیونکہ رولز ہوتے ہیں رولز ہمیشہ ٹیکسٹ ہوں گے اب اس کی جو سزا ہے اس کی سزا کیا ہے یہ مرنے تک یہاں پہ ہوگا جب یہ مر جائے گا تو اس کو نکالا جائے گا ٹیکی جیل سے تو اب جب تک اس کی جو موڑی ہے وہ نہیں ہو گئی ہے تب تک ہم اس کو ریس نہیں کہ سکتے اکارڈنگ ٹو رولز یو ٹیٹرنظم اب دوسرا ایکزامپل دیا گیا ہے کہ ایکسپریمیٹ 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 تو اس کچھ لوگوں میں سے اگر زیادہ مر جائے تو ہم کیا کریں گے ہم ایک ڈیزیز کی جو تو اس کو معلوم کریں گے ایک ڈیزیز کی ٹریمیٹ کو معلوم کریں گے جو ہمارے ساتھ میلین آف پیپل ہیں وہ سپڑ کر رہے ہیں اس ڈیزیز کے ساتھ اس کے لئے اس ڈیزیز کو ریلیو کرنے کے لئے ملین او پیپل سے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس لوگوں کو ان لوگوں کو جس پہ ہم ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اگر مر جائے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے تو ہیرے تو یہ کیا ہوتا ہے بتایا گیا ہے کہ یوٹریٹرنیزم اوٹ گیو دے افروال پور سچ بکاز ایٹس پروڈیوسٹ دے گریٹیسٹ ہیپینیس پور دے گریٹیس نمبر او فیپلٹی کے تو یوٹریٹرنیزم کا جو تھیوری ہے جو کہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ زیادہ لوگوں کے لئے زیادہ ہیپینیس پروڈیوسٹ کرنا ٹھیک ہے تو زیادہ لوگوں کے لئے اپ ہیپینیس پروڈیوسٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ ملین او پیپل جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں اگر کچھ لوگ مر جائے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم زیادہ لوگوں کو دیکھیں گے اور کم لوگوں کو نہیں دیکھیں گے سٹڈنٹ سب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ مطلب یہ تو زیادتی ہیں کیونکہ ہم زیادہ لوگ کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی تو انسان ہے تو یہ جو تیوریس ہیں یہ میں بھی صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ بس یہی رولز جو ہے نا وہ اپلائی کرنے ہیں بلکہ یہ تیوریس جو ہے نا کہی نہ کہی صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی نہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بھی ہو ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ پہ سوار نہیں کرنا ہے کہ مطلب یہ تیوری جو ہے یا رانگ یا رائٹ ہے اس طرح سے بلکہ جسٹ پڑھنا ہے اور پیپر کے لئے پڑھنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے ساتھ جو تھرڈ ون ہے کنڈکٹ تیوری میں تو وہ ہے ہیڈونیزم ہیڈونیزم ایتیکل تیوری میں بتایا گیا ہے کہ ہیڈونیزم ہیڈونیزم کس چیز کو کہتے ہیں اس ایتیکل ڈاکٹرائن بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایتیکل نظریہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ساتھ جو پلیجر ہے اس کو کیا کر دیتی ہے اس کو کلیم کر دیتی ہے رولز کے اکارڈنگ اس کے جو رولز ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ پلیجر کو کلیم کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو پلیجریبل ایس گوڈ جو پلیجریبل ہے وہ گوڈ ہوتی ہے جبکہ پین جو ہے نا وہ ایول ہے ان لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ پین جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ شیطان یہ لوگ جو ہے نا یہ ایول کو شیطان سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایول جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ انہیپینیس ہے یعنی پین ہے جبکہ ہیپینیس جو ہے نا وہ فلیجر ہے ٹھیک ہے تو یہی بات ہو گئی ہے پھر اس کی جو نیکس لائٹ ہے وہ ہے کہ پلیجر جو ہے نا وہ ہمیں کس چیز سے ملتی ہے اگر پور اگزامپل ہمیں سٹیسپیکشن اور پلیجر سے ملتی ہے جیسے کہ ہوراک کی دیزائر ہوگئی ہے یہ سب ہوراک ہمیں مل رہے تو ہمیں پلیجر مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر بتائے گیا ہے کہ ایک کو پلیجر کی ان ہدا کرے تو انہیپینیس ہے جو ہمارے ساتھ drei پہل ساتھ انٹیلیکچول پلیجر ہے انٹیلیکچول پلیجر جو ہمارے جار بنیور ہوتی ہے وہ کس چیز کی طرف ہوتی ہے ناولچ کی طرف اگر ہمارے ناولچ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نولیج گین ہو جائے اور ہمیں زیادہ بکس ملتے ہیں اور ہمیں اسی طرح سے زیادہ نولیج کے لیے وائی فائی وغیرہ کی اویلیبلیٹی ہوتی ہے تو تب ہمیں جو ہے نا کیا ہوتی ہے ہمیں بہت زیادہ نولیج ملکے ہمیں ہیپینیس ملتی ہے پلیجر ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر استیٹیک پلیجر کی بات کریں تو استیٹیک پلیجر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی یہ زیادہ تر لڑکیوں میں ہوتی ہے لڑکی جو ہے نا وہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ انٹرسٹ جو ہے نا وہ کس چیز میں ہے بیوٹی میں ہے تو وہ اپنے بیوٹی کے لیے بہت سارے کریمز وغیرہ کو اکٹے کرتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں تو اس استیٹیک پلیجر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ کیا کر دیتی ہے کریمز وغیرہ کو لیتی ہے اور وہ اپنے پیس وغیرہ پر اپلائی کرتی ہے فیزیکل پلیجر جو ہے نا یہ ہمارا ساتھ کونسی پلیجر ہوتی ہے تو فیزیکل پلیجر جو ہے نا یہ زیادہ تر لڑکی اور سکچول ڈیزائر سے سٹیسپیکشن ملنا ٹھیک ہے اگر کسی انسان کو اس کی لڑکی وغیرہ جو ہے نا وہ پروائیٹ ہو رہے ہیں اور اس کی جو سکچول ڈیزائر ہے وہ کہیں پر پورے ہو رہے ہیں تو وہ وہاں پر فلیجرے بل ہوگا اور وہاں پر ہپنیس اسے ملے گا جیسے کہ فیزیکل پلیجر میں ہمارے ساتھ ایک اگزامپل یہاں بھی دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کیا ہے کہ what if you attend the office at 11 a.m. instead of 8 a.m. اگر آپ کو آپ کا rules جو ہے نا وہ چینج ہو گئے آپ کے آپس کا ٹھیک ہے اور وہ بتا رہے ہیں وہ لوگ کہ آپ کا جو صبح سویرہ اٹھنا ہے اس کو کیا کریں اس کو بند کریں اور اب آپ لوگوں نے آپس کو جوائن کرنا ہے گیا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا ہوں گے آپ لوگ بہت خوش ہوں گے کیوں خوش ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کو ہیپینس اس وجہ سے ملے گا کہ اب مجھے صبح صویرے اٹھنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے صبح صویرے اٹھ کوئی لوگ جو ہے نا وہ بہت مطلب میں خود بہت جو اپنی اگزامپل دے دوں تو میں خود جو ہے نا صبح صویرے نہیں اٹھ سکتی ٹھیک ہے تو مجھے بہت ہیپینس ملے گا اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ نے اپنا office جو ہے نا وہ 11 a.m. کو اٹھینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہیپینس ہوتی ہے جس کو ہم فیزیکل پلیجرز میں ہیپینس کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارا ساتھ آتی ہے اگونیزم اگونیزم ایتیکل تیوری جو ہے نا یہ ہمارا ساتھ third تیوری ہے ٹھیک ہے اور اگونیزم تیوری میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ self-interest میں ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ selfishness ہوتی ہے ایک فیزم کی selfishness ہوتی ہے انسان جو ہے نا وہ صرف اپنے self-interest کو دیکھتے ہیں جب اس کو پورا کرتے ہیں تو وہ دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے ٹھیک ہے تو self-interest جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ what to make something good or bad ٹھیک ہے جو ہمارا ساتھ good or bad ہو گیا right or wrong ہو گیا لیکن آپ کو اپنی self کی جو ڈیزار ہے وہ complete ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو satisfied ہو رہے ہیں کسی بھی needs جو ہے نا وہ آپ کو فورے ہو رہے ہیں آپ کو مل رہے ہیں تو یہ ہمارا ساتھ self-interest ہو گیا اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگونیزم یعنی آپ کا کیا ہوگا آپ کا جو center ہوگا وہ اپنا آپ ہوگا ٹھیک ہے self کو self-interest پورا کرنا ٹھیک ہے اس کے کچھ basic principles تھے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ self-interest of person doing considerable are affected by an action one should choose the action which most realize are conduced to one's own self-interest ٹھیک ہے ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کر دیتا ہے اپنے آپ کے لئے کچھ ایسے actions کو choose کرتے ہیں جس سے اس کو happiness ملتی ہے self-interest جو ہے نا وہ فورے ہو رہے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ intellectual ethical agonism ہوتی ہے ٹھیک ہے individual میں کیا ہوتا ہے اس کا self جو ہے نا اس کو satisfaction ملنا ٹھیک ہے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا اپنے آپ کے انٹرسٹ کو فورا کرنا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے intellectual individual جو ethical agonism ہے اس میں آتا ہے جبکہ universal ethical agonism ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ دوسرے کے بارے میں بھی سوچتا ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ agree کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو مطلب وہ جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ agree کر رہا ہے اس کا اپنا نیرز بھی پورا ہو رہا ہے دوسرے کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور دوسرے کے لئے وہ جو agonism ہے اس کو احتیار کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ ایک چول یہ بھی self interest بھی ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ مطلب جو رائے ہیں اس کو بالکل sam to sam سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا انٹرسٹ بھی پورا ہو رہا ہے اور دوسرے کے انٹرسٹ بھی پورا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ sam to world hem are heart ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم universal ethical agonism بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر کچھ objections آئے اگونیزم پہ کیوں کہ اگونیزم جو ہے نا وہ بالکل selfish لوگوں کے لئے تھا ٹھیک ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ selfish نہیں ہوتے بلکہ کچھ جو ہے نا وہ altruistic بھی ہوتے ہیں altruistic جیسے کہ مطلب اپنے بجائے زیادہ سوچنا وہ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے نرس کو altruism بھی کہا تھا کہ نرس altruism ہوتی ہے کس طرح سے یعنی وہ اپنے بجائے اپنے آپ کو بلا کر دوسرے کے بارے میں سوچتی ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے اور دوسروں کو زیادہ care provide کرتے ہیں اپنے آپ کے بجائے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کیا جو یہ objection اس وجہ سے آیا کہ جو مطلب یہ تیوری ہے ہمارے ساتھ wrong ہو سکتے ہیں کیونکہ سارے لوگ جو ہے نا وہ selfish نہیں ہوتے بلکہ کچھ جو ہے نا وہ altruistic بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بتایا گیا ہے کہ اچھا تو بتایا گیا ہے کہ agonism is not a moral theory agonism جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ moral theory at all نہیں ہے ٹھیک ہے agonism misses the whole point of morality کیونکہ agonism میں صرف اپنے آپ کے بارے میں selfishness کے بارے میں selfishness کے بارے میں بات ہو گئی ہے دوسروں کے بارے میں بات نہیں ہو گئی ہے تو اس وجہ سے conflict produce ہو سکتا ہے ٹھیک ہے peaceful life نہیں ہوگی سارے society جو ہے نا اس کے حلاف ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی conflict ہے وہ result نہیں ہو سکتی کیونکہ people جو ہے نا وہ اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے دوسروں کے بارے میں سوچنا نہیں نہیں ٹھیک ہے selfishness produce کرتا ہے 140 would always have to pursue of his or her interest blocked ٹھیک ہے ایک جو ہے نا وہ اس کو follow کر رہا ہے لیکن دوسری جو party ہے وہ اسی ہو سکتی ہے کہ اس کے بیس پہ وہ بالکل غلط ہو ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو second theory ethical theory وہ ڈیونٹالیجی ethical theory ہے ڈیونٹالیجی کا مطلب کیا ہے ڈیونٹالیجیزم کا اگر ہم meaning کو دیکھ لیں تو ڈیون جو ہے نا وہ ڈیوٹی سے نکلا ہے ڈیونٹالیجیم جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ایتکس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم جتنی بھی rules regulation laws duties obligations moral prohibitions وغیرہ اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ اس میں آتی ہے تو وہ لکھا گیا ہے کہ ڈیونٹالیجی ڈیونٹالیجیم جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے that which is blank right proper emphasized on universal imperatives such as moral laws duty obligations and prohibitions ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی obligations duties وغیرہ جس کو ہم follow کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ اس چیز میں آتے ہیں ڈیونٹالیجی ethical theories میں آتے ہیں ٹھیک ہے بتائے گیا ہے کہ اس کو ہم کبھی خبار ایمپیریٹیوزم بھی کہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے اب سکیوز پوائنٹ اوپیس سے ریمیمبر رکھنا ہے کہ ایمپیریٹیوز جو ہے نا وہ جو ایمپیریٹیوزم ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیونٹالوجی ایتیکل تیوری کو کہتی ہیں یہ ہمارے ساتھ مین پر پوکس کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بتاتا ہے کہ روت کہنا ہے ہمیشہ کیونکہ رولز ریگلویشن کو پالو کرتے ہیں کلم کو بین کرنا ہے ٹھیک ہے قاتل وغیرہ قدل وغیرہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ رولز کے حلاب ہے اسی طرح سے جو ریلیجیس بیلیف ہے اس کو کیا کرنا ہے فالو کرنا ہے اور اس سے باہر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ پھر رولز سے باہر نکلتا ہے ٹھیک ہے ڈیونٹالوجی ایتیکل تیوری لکس آن ونس ڈیوٹی اینڈ ابلگیشن ایک انسان کی جو ڈیوٹی اینڈ ابلگیشن ہے اس کو یہ لوگ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے وہ ڈیٹرمان کتی ہے کہ یہ کتنا ایتیکل ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم ڈیوٹی ایتیکس بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لکا گیا ہے کہ ان ایتیکل ایکڈ ایکڈ ایس دا ون دیٹ میٹ ڈیوٹیشن ریسپونسیبیلیٹی انڈ ڈیوٹی ایک انسان کو اگر اس کی ڈیوٹیز یاد ہو ٹھیک ہے اور وہ صحیح سے وہ perform کر رہے ہیں تو بالکل ethically act کرتا ہے اب ہمارے ساتھ جو دوسری تیوری ہے وہ ہے کانٹس تیوری اور کانٹس تیوری جو ہے نا یہ بھی بالکل دیونٹالوجی تیوری کی طرح ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے ساتھ دیونٹالوجیکل تیوری کو یا دیونٹالوجیکل ایتکس کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ بھی بالکل رولز ریگولیشن کو فالو کرتا ہے پرینسپلز رولز وغیرہ کو فالو کرنا یہ ہمارے ساتھ کانٹس تیوری کہلاتی ہے ٹھیک ہے اب جو لاسٹ ون تیوری ہے وہ ہمارے ساتھ ہے رائٹ بیس تیوری رائٹ بیس تیوری جو ہے نا وہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے لوگوں کو رائٹس دینا ہے ٹھیک ہے کسی کے رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرنا ہے کسی کے رائٹس کو حتم نہیں کرنا ہے اس میں انٹرفیر نہیں کرنا ہے تو بتایا گیا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرنا ہے رائٹ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے پرسن جس کلیم آر انٹائیٹلمنٹ پوکس آن دی پرسن ایکشن آر ایکشن آر ایکشن آف ادھر ٹھیک ہے بتایا یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم انٹائیٹرمنٹ پر پوکس کرتا ہے انٹائیٹمنٹ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے جو ایفیکٹ آف ہیونگ آرائٹ ٹو سامتنگ اس کو ہم انٹائیٹمنٹ کہتے ہیں اس میں ہم انسان کی جو ایکشن ہوتی ہے اس پہ پوکس کرتے ہیں اور اس کے ایکشن کو ہم جب پوکس کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کے دوسری کی جو رائٹس ہے جو حقوق ہے اس کو وائلیٹ یعنی اس کی رپورز تو نہیں کر رہے ہیں اب ہمارے ساتھ ٹائپس ہے تو ٹو ٹائپس ہے یہاں پہ رائٹس کی ایک ہے لیگل اور ایک ہے مورل لیگل جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جو سسٹم آف لا سے مطلب جو نکلے ہوئے حقوق ہوتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے انسانوں کو دینا ہے ٹھیکی تو وہ ہمارے ساتھ لیگلز ہوتے ہیں جبکہ مورل جو ہے نا یہ ایتیکل سٹینڈر کے بیس پہ ہوتی ہے اب اس کی مقصد کیا ہے تو اس کی مقصد یہ ہے کہ لیٹا پرسنٹ فریلی فرسیوز سرٹن ایکشن ویڈاوٹ انٹرپینس پرام آدر سی کے کسی دوسری کے انٹرپینس کے بجائے مطلب اس کے بغیر بھی انسان جو ہے وہ اپنے لئے کچھ فریلی ورک ایکشن وغیرہ کر سکتے ہیں کسی کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس کے حقوق میں بات کریں اس کی فیچرز کہتے ہیں تو اس کی فیچر یہ ہے کہ دوسری کے حقوق کو ریسپیکٹ دینا دوسری کے حقوق کو ریسپیکٹ دینا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنی طرح انسان سمجھنا ٹھیک ہے اور مورل جسٹیپیکیشن کرنا ایک انسان کی ایکشن کی اب یہ وہی بات ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ جو رائٹ بیس تیوری ہیں وہ بتائیں گے کہ ریجیکٹ ویو آف اسسسنگ دو ریزلٹ آف ایکشن ایکسپرس مورل رائٹ فرم انڈیویجوال ویوز نٹ سوسائیٹی ڈیزنٹ لک ٹو دی نمبر آف پیپل وو بینیویٹس فرم لیمیٹنگ اینار پرسن رائٹ ایکسامپل رائٹ ٹو سپیش اچھا سٹرنسیس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ رائٹ بیس تیوری ہیں اس کا ریزلٹ ہی ہوتا تھا کہ ایک انسان جو ہے نا وہ اپنے پوائنٹ آف ایو سے اپنے سارے جتنی بھی باتیں ٹھیک ہے پاکستان میں جیسے کہ پر ایکسامپل کسی انسان کو کیا ملنا فریلی سپیش ملنا ٹھیک ہے وہ اپنے حقوق کے بارے میں آواز اٹھانا ٹھیک ہے اب ٹائپ ساب رائٹس جو ہے نا وہ دو ٹائپ یہ تھے ایک ہمارے ساتھ نیکٹیو رائٹ تھے اور ایک جو ہے نا پوزیٹیو رائٹ نیکٹیو رائٹس میں ہمارے ساتھ کیا آتے ہیں کہ دو ناٹ انٹرفیر with another فرسن رائٹس دوسرے کے رائٹس میں انٹرفیر نہیں دینا اور دوسرا جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ پوزیٹیو تھے اگر ایک انسان جو ہے نا وہ غلط غلط کیا کر رہے ہیں غلط اپنے رائٹس کو یوس کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے پائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ہیلپ کرنا ٹھیک ہے اس کے ڈیوٹی کو فرپام کرنے میں ہیلپ کرنا جیسے کہ پر ایک انسان ہے اور وہ ویسٹر بلائن کر رہے ہیں مطلب سیٹی مار رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس کو ہم سٹاپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ نیگٹیپ ہو گیا جبکہ دوسرے لوگوں کو نقصان مل رہا ہے دوسرے لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں یا اس کو تکلیف ہو رہا ہے ٹھیک ہے شور ہو رہا ہے اور جو رائٹ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جو کوورٹ کر ہوتے ہیں وہ اس کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ویسٹر بلائن کیا ہے یہ ہمارے ساتھ انیتکل ایکشن ہے اس کو دوبارہ سے نہ کرو ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کو مطلب آپ کی جو رائٹس ہیں اس کو مطلب آپ کو رائٹس ہیں ٹھیک ہے آپ مار سکتے ہیں لیکن یہ انیتکل ہے دوسرے کو تکلیف مل سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پوزیٹیف رائٹس کو یوز کرنا ہے نیگٹیف رائٹس کو یوز نہیں کرنا ہے یہ کمپیرزن آپ لوگوں نے اس کو ضرور یاد کرنا ہے اس سے بہت سارے ایمزی کیوز بن سکتے ہیں تو اس پر روٹا مارنا ہے جو تیلیولوجی ہے یہ ہمارے ساتھ کس چیز کو کہتے ہیں تو تیلیولوجی میں ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ موریلیٹی اس چیز کو دیکھتے ہیں جبکہ دیونٹولوجی جو ہے اس کا جو موریلٹی is about good rules good rules پر depend کرتا ہے جبکہ جو virtue ہے وہ good people پر depend کرتا ہے اب جو تیلیولوجی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ we should make decision based on what will most likely result in outcome we want اور جو دیونٹولوجی ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ we should come off with a logical system of moral rules and always follow it no matter what is ٹھیک ہے یہ rules پر depend کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو virtue ethics ہے تو وہ ہمارے ساتھ جو انسان کی جو honesty ہے جو generous ہے جو comparisons ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو courage ness ہے تو اس پر depend کر رہا ہے اس کو دیکھتا ہے پھر لکھا گیا ہے کہ جو تیلیولوجی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ the end justify the mean ٹھیک ہے جو ان ہے وہ ہمارے ساتھ clear کر رہے ہیں means کو بھی ٹھیک ہے اور جو تیلیولوجی ہے وہ means جو ہے اس پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے the means do not justify sorry means پر depend نہیں کر رہا ہے بلکہ end پر depend کر رہا ہے جسے کہ ہم نے پچھلی سلایڈ میں پڑھا ٹھیک ہے تو ان جو ہے وہ ہمارے ساتھ means کی وجہ سے جسٹیپائی نہیں ہو رہے ہیں جبکہ virtue جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ such a person will make good moral decision on their own without in the need of abstract moral rules ٹھیک ہے جبکہ theology جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں theology کہہ رہے ہیں کہ focus on desire ٹھیک ہے انسان کی جو desire ہوتی اس پہ focus کرنا focus on mean جو ہے وہ theology کا کام ہے اور جو moral link with personal character یہ virtue کا کام ہے ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ کچھ examples ہے ٹھیک ہے تو example میں دیا گیا ہے کہ case 1 ہمارے ساتھ جو donation کا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو پر transplant surgeon بھی ہے ٹھیک ہے اور سب لوگ اس کے پاس آتے ہیں جس کو transplantation کسی بھی organ کی ضرورت ہو تو اس کے پاس آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے transplant کرنا ہے ٹھیک ہے for example ہمارے ساتھ پانچ patients ایسے آتے ہیں کہ اس کو transplant کی ضرورت ہوتی ہیں ایک کو heart کی ضرورت ہے ایک کو brain کی ضرورت ہے دو کو lungs کی ضرورت ہے اور ایک کو liver کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس دوران ہم کیا کریں گے اس دوران ایک patient ہمارے ساتھ آیا جو کہ مطلب کیا ہے مسٹر کمار ہے مسٹر کمار ہمارے ساتھ یہاں پر پیشنٹ آیا ٹھیک ہے اور اس کا lab ورک ایسا کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے یہ оргان ہٹھا لوں کیونکہ یہ اس کے نیٹ ہے ٹھیک ہے یا اگر مسٹر کمار مر گیا ہے اور اس کے جو brain وغیرہ ہے مر تو نہیں گیا ہے کیونکہ brain تو کام نہیں کرے گا وہ زندہ ہے ٹھیک ہے اور مسٹر کمار سے کہتا ہے کہ آپ کا جو یہ سارے دوسرے انسانوں کے لئے کیونکہ اس میں ڈاکٹر کو پیسے مل رہے ہے ٹھیک ہے اور ڈاکٹر کو پیدا بھی ہیں تو اس وجہ سے وہ اس کہہ رہا ہے لیکن مسٹر کمار اس کے اپر کو کیا ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے جب اس کے اپر کو ریکلائن کر رہا ہے تو ڈاکٹر اس کی کچھ مائنر سرجری کرتی ہے اور اس مائنر سرجری میں اس پرمیشن کی ہٹھا لیتی ہے اور دوسروں کو لگا لیتی ہے دوسروں کو ٹرانسپرانٹ کر رہیتی ہے اور کیا ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے اپنی طرف سے کنسٹ کو سائن کیا کیونکہ اب مسٹر کمار کے نہ تو برین رہے نہ تو ہٹ رہا نہ تو اس کی لیور رہی تو بیچارہ مر گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا لیکن اس کے پیملی والوں سے کہتا ہے کہ اس نے کنسٹ کیا کیا ہے سائن کیا ہے تو کیا یہ ہمارے ساتھ جائز ہے یا ناجائز ہے کرنا ہے اگر میں اپنا پوائنٹ دے دوں یہ بلکل اتھکلی رانگ ہے کیونکہ ہم نے کنسٹ کا جو پرمیشن ہے وہ ایک چپٹر میں پڑھا ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہے اس کو جو نرسنگ اتھکس کا پلی لسٹ ہے وہاں پر موجود ہے کہ کنسٹ سائن کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ اللیگل ہے اگر ہم کسی کا کوئی بھی آرگن ریموو کرے یا سرچ کرے ہائیوے سینیوریو ہے اگر ہمارے ساتھ ایک ہائیوے بن رہی ہے وہ لوگوں کے لئے آسانی تو پروڈیوز کر رہی ہے راستہ چھوٹا ہو جائے گا اور داری کی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے گا ٹرک کے لئے راستے کو الاؤ کر رہے ہے لیکن کیا ہوتا ہے ایک مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ بہت سارے ورلائب ہو جائیں گے اور دوسرا ایک سائٹ پہ بہت بڑھ جائیں گے ٹھیک یہ ٹیک ساتھ ٹھیک نہیں ہے زیادہ ٹیکس کو برس سکے ٹھیک تو اس وجہ سے یہ ہائیوے تو بن رہی ہے لوگوں ٹرکوں کے لئے آسانی بنا رہی ہے لیکن جو ٹیکس بل رہے ہے اور جو وائیڈ لائب ہتم ہو رہی ہے تو یہ ہمارے ساتھ ٹھیک رونگ ہے جو سینیوریو ہے یہ بس آ رہا ہے ٹھیک اور ایک سائٹ پہ ایک ہیومن بینگ ہے اور دوسرے سائٹ پہ پانچ ہے تو اب ہمارے ساتھ رائٹس تو یہ ہے کہ ہم انساروں کو بچا لیں ٹھیک لیکن اگر یہ بس اس سائٹ پہ آ رہا ہے ٹھیک اچھا اگر بس اس سائٹ پہ آئے گا تو ہمارے ساتھ پانچ انسان جو ہے اس کی باری مر سکتے ہیں اور اگر بس اس سائٹ پہ آئے تو صرف ایک انسان مر سکتا ہے اور جب ہم نے اس لائٹ کے مطابق پڑھا یہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اس رولز کو فالو کریں جس سے زیادہ لوگوں کو ہیپینس ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سائٹ سے جائے گا کیونکہ اس میں ایک انسان مر جائے گا اور یہ جو پانچ ہے یہ بچ جائیں گے یہ بھی اتیکلی ٹیک نہیں ہے کیونکہ اس کو بچانا چاہیے یہ مرنا اور بچانا یہ ہمارے ساتھ اتیکلی رون ہے لیکن اس رولز کے مطابق ہمارے ساتھ یہ راستہ ہے یہ کریکٹ ہے اس کمپیر ٹو دس راستہ ٹیک تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس سینیریو کا انصر یہ دینا ہے کہ زیادہ لوگوں کو ہیپنس ملنی ہے تو اس کو بچانا ہے اور اس کو ہتم کرنا ہے ٹیک تو چلو سرون امید ہے کہ آپ لوگ کو یہا تک سمجھ میں آ گیا ہو گا پھر بھی اگر کوئی question complication ہے تو آپ comment section میں پوچھ لیں ہمارے ساتھ اتکس کورس ہے وہ complete ہو گیا ہے اور پھر بھی اگر اس میں کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ پوچھ لیں ٹیک کے نیکس ریو میں ملتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ سبجیکٹ کیس ہوگی کیونکہ اتکس ختم ہو گیا ہے تو چلو اللہ حافظ